السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹو حیدر آباد کی چار سو سالہ قدیم قدب شاہی مسجد میں پوجہ پاڑ مندر تعمیر کرنے کی کوشش نہ کام مورتی نصب کرنے کے بعد پانچ بکرے بھی کٹے گئے حالات کشیدہ علاقے میں سخت سیکورٹی حیدر آباد ستائیس اکتوبر شہر کے نوحی علاقہ رائے درگم میں اتوار کی صبح اس وقت حالات کسی قدر کشیدہ ہو گئے جبکہ چند افراد پر مشتمل ایک گروپ نے یہاں چار سو سالہ قدیم قدب شاہی مسجد کے احاطے میں چھوٹی مندر کی تعمیر کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا شرپسندوں پر مشتمل گروپ مسجد کے حساربندی توڑ کر گھس گیا اور مورتی نصب کرتے ہوئے بقاعدہ پوجہ کا آگاز کر دیا گیا اور پانچ بکرے بھی کٹے گئے اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی فیل گئی اور کچھ ہی دیر میں سیکڑو آوامہ پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق اتوار کی صبح ساڑھے دس بجے سو سے ایک سو پچاس افراد پر مشتمل شرپسند آناصر کے ایک گروپ نے جس میں خواتین بھی شامل تھیں قدیم مسجد قدب شاہی کی حسار کو توڑ کر اندر داخل ہوئے اور پوجہ پارٹ شروع کر دی کچھ ہی دیر میں وہاں ایک مورتی بھی نصب کر دی گئی اس حرکت کو دیکھ کر مسجد کمیٹریا راکین نے مقامی پولیس اور تلنگانہ اسٹیٹ وقت بورٹ کے اہدداروں کو آگاہ کیا اور کچھ ہی دیر میں رائے درگم پولیس وہاں پہنچ گئی اور دونوں گروپ کے تصادم کو روک دیا دریزنا مسجد کے حسار کو توڑ کر شرپسند اندر داخل ہونے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس کے نتیجے میں مقامی وہاں اطراف و اکناف علاقوں کے مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر اس حرکت کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا جبکی تلنگانہ اسٹیٹ وقت بورٹ کے سپیشل ٹاسک فورٹ کے اہددار بھی وہاں پہنچ گئے مسجد کے صدر امان اللہ عنہ خان نے بتایا کہ مسجد کتب شاہی کے ارازی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ اس ارازی پر کبھی بھی کوئی مندر وجود میں نہیں تھا جبکہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی مختصر سے نیوز جو حیدر آباد سے متعلق ہے کہ وہاں پر کچھ شرپنسند اناسیر ایک مسجد کے اندر گھشتے ہیں اور چار سو سالہ وہ مسجد پرانی ہے اور وہاں پر مورتی بھی رکھ دیتے ہیں بکرے بھی کاٹتے ہیں لیکن ان کی ناپاک ساجش کو ناکام کر دیا جاتا ہے دوستو آپ کی اس خبر کے بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ